بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ اللہ بخیریت ہوں گے خوش ہوں گے ہیلڈی ہوں گے فرنس آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی چٹپٹی ٹیمارٹر کی چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں ریسپی کس طرح بنتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں سب سے پہلے ہم کڑھائی میں ہاں پیالی پوائل ڈالنے تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چار کا مسالہ یہ زیرہ ہے سونف ہے یہ دونوں ایک ایک ٹی سپون ہیں دانا میتھی ہاف ٹی سپون ہے کلونجی ہاف ٹی سپون ہے آئل گرم ہو گیا ہم اس میں اچار کا مسالہ ڈال لیں اچار کا مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ایک پاو کٹی ہوئی ہری پیاز ایٹ کر دیئے پیاز کو ہلکا سا بھونیں گے پیاز کے بعد اس میں ہم نے آدھا کلو کٹے ہوئی پیاز زیرہ تیم آٹر ایٹ کر دیئے تم آٹر میڈیم کاٹیں گے بہت باریک بھی نہیں بہت بہت بڑی بھی نہیں تم آٹر کے بعد اس میں کٹی ہوئی ہری میریچیں ڈالنے یہ تقریبا 3-4 ہری میریچیں تھی جہاں میں کٹی ہی ہیں ٹو ٹی بلی سپونڈ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے ایک ٹی بلی سپونڈ ہلڈی ڈالنے ہلڈی پاورڈر ہس بزائی کا نمک بھی ایٹ کر رہے ہیں لال مرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا کور کر کے میڈیا فلیم پر اسے پکائیں گے 3-4 منٹ ہو گیا ویبرز اب ہم دیکھ چاہیں کہ چٹنی ہماری کس پوزیشن پر تقریباً ریڈی ہونے پہ ہے اس سٹیج پہ ہمیں اس میں یہ سابت کٹی ہوئی مرچ ڈالنے چند سیکنڈ کیلئے چند منٹ کیلئے ہم اس کو دھمپے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں یہ ہماری ٹیمارٹر کے چٹنی کی فائنل لوگ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنی ہے چٹپٹی ہے مزیدار سی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ کھانوں کے ساتھ بھی رکھی جا سکتی ہے سائٹ ٹی وی اردش کے طور پر اس کے علاوہ جو آج کل سردی کے موسم میں جو مولی کے پراتھے اور جس طرح یہ دیگر ٹائپ کے پراتھے بن رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھا کمبینیشن ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے کا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی فرنڈ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا جن لوگوں نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ریسیپیز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا زمین والوں پر مہربان رہیے گا ارش والا انشاءاللہ آپ پر مہربان رہے گا ہمیں اپنے دعاوں میں شامل رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ